بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں حشرات الارض کے جو زمین کے کیلے مکوڑے ہیں دن بر دانا دنگا چکنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اتنے گھنفلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں بڑے ایک سیکونس میں کتار میں اڑتے جاتے ہیں شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں یعنی بغاہر جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے چونٹی اگرچہ ایک امزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے کیا مجال جو کوئی کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے اونٹوں کو سہرہ میں چلتے دیکھیں ہر انسیدھی کتار میں دکھائی دیکھ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درست دیتا ہے مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی امدہ مثال ہے پنجگانہ مطلب کے جو روزانہ کی بنیاد پہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فجر کی نماز جو ہے وہ تھوڑی دیل بات پڑھنی ہے یا اکٹھی نمازیں پڑھ لینے ہیں تو یہ جو ہے وہ بلکل بھی قابل قبول بات نہیں ہوگی کیوں؟ کہ اللہ تعالی نے صرف جو ہے وہ مذہبی طور پر یہ فریضہ نہیں رکھا بلکہ ہمیں زندگی کا ڈسپلم سکھاتا ہے کہ جس وقت میں جو کام کرنا ہے وہ اسی وقت میں کرنا ہے ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکو اور سجود کرنا حسن ترطیب کا آلہ نمونہ پیش کرتا ہے کہ اس تمام کے تمام انسان کے ان کے خیالات نظریات باہم متصادر ہوتے لیکن جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو وہ تمام ایک شخص کی پیروی میں آ جاتے ہیں رمضان کے مقدس مرینے میں روزے رکھنا سہر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے کہ ذل حج کے مہینے میں اس کے مخصوص تاریخوں میں ہی حج ہوگا پورا سال نہیں ہو سکتا مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفے سیدھی کرواتے کہ جتنی روز ہیں جتنے لوگوں کی کتاریں ہیں ان کو ٹھیک کریں آپ فرماتے ہیں صفے سیدھی کرو صفے ٹیڑی مت بناو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دے گا مراد کہ اپنے اتفاق و اتحاد کی جو علامتیں ہیں ان کو بھی کم از کم انسان کو سیدھا رکھنا شاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نورِ ہدایت سے انسان کے دل کو نہ پھیر دے وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی کار فرمائی مطلب امپلیمنٹیشن ہوگا وہ ہر روز ایک خاص ترطیب سے سارے کام کرے گا اس کے صبح جاغنے نماز پڑھنے ورزش کرنے ناشتہ کرنے سکول جانے واپس آنے آرام کرنے کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے برقے سے ایک ایسا دالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شائع نہ ہو جس کے جاغنے پڑھنے کھیلنے گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات ہے بالکل انسکیجول ہے کہ مقرر نہ ہو تو امتحان کے وقت صرف پریشان ہو جاتا ہے کہ پورے سال بھر کا جس نے کام نہیں کیا تو وہ جب ایک ساتھ ہی کام اکٹھا ہو جائے گا اور وقت انتہائی مرتصر ہے تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا یہاں ہم کھیل کے میدان کے مثال بھی پیش کر سکتے ہیں وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے جس کے خیال ٹیم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخ رو رہتی ہے یعنی کہ ایک انڈیویجول پلیئر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو سکورز ہیں وہ اچھے بڑھ جائیں اچھے ہو جائیں میری جو ذاتی انڈیویجول جو ہے کریڈیبیلٹی وہ بڑھ جائے تو اس سے اس کو تو فائدہ ہو سکتا لیکن ٹیم جو ورک ہوتا ہے اس وہ متاثر ہوگا اس کے برقس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدم میں شکست لکھتی جاتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بدنظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا کرنے والے اپنے لئے بھی مشکلات پتہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسئیبت میں ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر لوگ بس ٹاپ یا ریل بھی سٹیشن پر کھڑے بس گاڑے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے بیسو تقرار ہوتی ہے دھکم پیل ہوتی ہے اگر یہ لوگ آپ اس میں علی جنہ کی بجائے بہنموز اب سے کام لے کر کتار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی ہے کہ ہر شخص ہی چاہتا ہے جب بھی ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی لائن لگی ہوئی ہے کہ کیوں بنی ہوئی ہے تو کوئی جو ہے اس کی پیروی کرنے کی بلکل کوشش نہیں کرتا دنیا کی عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و زبط کو سختی سے اپناہ رکھ نظم و زبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی ہمارے عظیم قائد محمد علی جنہ کی زندگی نظم و ترقیب کی بہترین مثال ہے آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و زبط ہے کہ اتحاد ایمان تنظیم کہ یہ تین صفات ہوں گی تو ہم ایک قوم کی صورت اُبھر کر اقوام عالم کے سامنے آ سکتے ہیں ہمیں قائد عظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا ساہیے کہ اگر ہم اتحاد ایمان اور نظم و زبط کو اپنا رہنما بنا لے تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پاسکتے ہیں یاد رکھئے اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و زبط کا ثبوت دینا ہوگا جی تو پیٹے یہاں حد تک ہم نے آج دیکھا سبق مکمل ہوا اس میں ہم نے نظم و زبط کی اہمیت کو سمجھا کہ اگر ہر ایک زندگی میں نظم و زبط نہ ہو تو ہماری زندگی میں اور ایک غیر انسانی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی باقی کل جو اس کی مشکہ وہ دیکھیں گے اب تک کے لئے خدا حافظ